سمین نظام آف حیدر آباد دکن ریاست کے ساتوے حکمران تھے جن کا اصل نام میر عثمان علی خان تھا اسی سال جنوری میں انانوے برس کی عمر میں ترکی کے شہر استمبول میں فانی دنیا کو خیر بات کہے گئے تھے وہ کافی عرصے سے استمبول میں مقیم تھے سمین نظام آف دکن جن کا قدر صرف پانچ فٹ تین انچ تھا بطن اتنا چھری رہا تھا کہ ان کا وزن مشکل سے نوے پاؤنڈ رہا ہوگا زیادہ پان کھانے سے ان کے دانت بھورے لال ہو کر بلکل سڑ گئے تھے انہیں ہر لمحہ در لگا رہتا تھا کہ کوئی درباری انہیں زہر دے دے گا عیشہ ایک آدمی ان کے ساتھ رہتا تھا جو کھانے کی ہر چیز پہلے ہی چک کر دیکھتا تھا پھل کریم پان اور رات کو افہیم ہر چیز پہلے وہ چک تھا اور بعد میں نظام کھاتے انیس سو سنتالیس میں ماس چودہ سال کی عمر میں نظام دنیا کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی مانے جاتے تھے پہلی جنگ عظیم کے دوران انہوں نے انگریزوں کو ڈھائی کروڑ پاؤنڈ کی مالی مدد دی تھی جس کے سلے میں انگریزوں نے انہیں بہترین خطاب دیا تھا نظام کی دولت اور اس کی کنجوسی سے متعلق بہت سے کسے مشہور تھے وہ بغیر اس طریق کیا ہوا سوتی پاجامہ پہنتے تھے مقامی بزار کی سستی گھٹیا چپلے ان کے پیروں میں ہوتی تھی ان کے سر پر تقریباً پینتیس برسوں سے ایک ہی میلی کچیلی ترکی ٹوپی رہتی تھی نظام تقریباً ایک سو پینتیس اداروں کے مالک تھے جہاں سونے کے برتنوں میں کھانا کھایا جاتا تھا لیکن وہ خود اپنی خوابگاہ میں بچھی دری پر بیٹھ کر معمولی تین کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے نظام حیدر آباد اکن کی کنجوسی کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی مہمان سگرٹ کا ٹوٹا چھوڑ جاتا تو اسے ہی اٹھا کر پینا شروع کر دیتے انگریز افسر ہر ہفتے نظام سے ملنے آتا تھا نظام اور انگریز افسر دونوں کے لیے وفادار ملازم چائے کا صرف ایک پیالہ ایک بسکٹ اور ایک سگرٹ پیش کرتا تھا زیادہ تر ریاستوں میں روایت تھا کہ سال میں ایک بار ریایہ کی اہم لوگ اپنے حکمرانوں کی خدمت میں سونے کی کوئی چیز بطورے توفہ پیش کرتے تھے عام طور پر آجا اس کو چھو کر نظر گزار کر وہ چیز واپس کر دیتا تھا لیکن نظام واپس کرنے کے بجائے ہر چیز کو لے کر اپنے اخت کے بغل میں رکھے کاغذ کے تھیلوں میں ڈالتے جاتے تھے ایک بار ایک اشرفی گر کر لڑکنے لگی نظام خود گھٹنوں اور ہتھلیوں کے بل اس کے پیچھے چلنے لگے آخر سکھے کے مالک نے خود ہی دوڑ کر اسے اٹھایا اور نظام کو دے دیا ایک مرتبہ نظام کے دل کی حالت جاننے کے لیے اس کا الیکٹرو کارڈیا گرام لیا جانے والا تھا اس کے لیے ممبئی سے ڈاکٹر آیا تھا جب وہ محل میں اپنا آلہ نہ چلا سکا تو اسے بڑی حیرت ہوئی آخر کار یہ معلوم ہوا کہ بجلی کا بل کم کرنے کے لیے نظام نے بجلی کا کنیکشن کٹوا دیا تھا نظام کی خوابگاہ غربت اور پھوڑپن کی زندہ مثال تھی ایک ٹوٹی میز، سڑی ہوئی تین کرسیاں، راکھ سے لدی اشٹرے، کچھرے سے بھری ردی کی ٹوکریاں، ریاست کے کاغذات کے گردلود ڈھیر، کونے میں مکڑی کے جالوں کا جنگل اور نظام کی ردی کی ٹوکریاں اور اشٹرے سال میں صرف ایک بار صاف کی جاتی تھیں اور وہ ان کے یوم پیدش کے موقع پر ان سب کے باوجود ان کے محل کے کونے کونے میں جو سمان بکرا ہوا تھا اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا آسان نہیں ان کی میز کے خانے میں پرانی اخبار میں لپتا مشہور ہیرہ جیکب پڑا ہوا تھا جو لیمون کی شکل کا تھا وہ دو سو اسی کیرٹ کا تھا دور سے جگ مگاتا تھا نظام اسے پیپر ویٹ کی طرح استعمال کرتے تھے ان کے باگ کے کیچڑ میں ایک درجن ٹرک کھڑے تھے جو لدے سمان کی وجہ سے زمین میں دھنسے جا رہے تھے ان ٹرکوں میں سونے کی اینٹیں لدی ہوئی تھی نظام کے جوہرات کا خیزانہ اتنا بڑا تھا کہ اگر اس سے صرف موتی چادر کی طرح بچائے جائیں تو دور تک سڑ کے فٹ پاتھ بھر جائیں اس طرح جاکوت موتی نیلم پکراج بغیرہ کے ٹوکرے بھر بھر کر تائے خانوں میں رکھے ہوئے تھے جیسے کولے کے ٹوکرے بھرے ہوئے ہیں نظام کے پاس روپیوں اور دیگر نگدی کی صورت میں بیس لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ رقم پڑی ہوئی تھی یہ کرنسی پرانے اخباروں میں لپیٹ کر تائے خانوں اور برساتیوں کے گردلود فرش پر چھوڑ دی گئی تھی وہاں چوہے تھے اور چوہوں کے دانت ہوتے ہیں کتنی ہی رقم ہر سال ان چوہوں کے دانتوں کے ذریعے نظام کے لا مدود خزانے سے کم ہو جاتی تھی اس کا حساب دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا نظام کے پاس مضبوط فوج تھی فوج کا اپنا توپ خانہ تھا ہوای جہاز بھی تھے سمین آپ بھی اس ویڈیو کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجئے گا موسیقی